السلام علیکم جی تو صرف اسٹوری آپ کے خدمتوں میں حاضر ہے تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں موسم آہستہ آہستہ چینج ہو گئے گرمی ہو گئی ہے بہت تیز ایسی گرمی ہو گئی ہے نا کہ انسان جو باڈیوں میں چپن سمیحسوس ہوتے ہیں گرمی کو بھی تو مزہ چکنے نا سردیوں کا میں چک لیا مزہ ابھی باری آئی ہے گرمیوں کی تو بھی گرمیوں کا مزہ چک لیں گے اگر آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا برکور بھی مت بھولیے گا تو چڑھئے ویڈیو کو سٹارٹ بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو موسم بڑا کوئی فیل حال اچھا ہو گئے جیسے آپ کو بھی میں اگر دکھا بھی دوں کہ بادل وغیر آئے ہوئے لیکن وہی بات ہے کہ یہ بادل ہمیں دھوکہ بھی دے سکتے اور نہیں بھی دے سکتا جیسے کہ بارش کیا پتہ بارش ہو اللہ کرے بارش ہو کہ ذرا موسم کا جو دھپ موسم ہے نا یہ ذرا مزہ دار فریش سا ہو جائے لائے ہوں اندوانا اب دیکھتے ہیں اس کو کہ اندر سے کیسے ہیں میٹھا بھی ہے کے نہیں شہروز اگر آپ ولوگ میں دیکھ رہے ہو نا تو یہ میرا والا اندوانا ہے جو میں نے لیا ہے تمہارے سامنے اور یہ اندر سے ایسے چند ہے اب جا کے ماما ٹیسٹ Challenge ما کئی میں اوہ 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 پھر تو میں نے اچھی چیز لی ہے یہ لیجی میں اندوانا جو کہ کات لی ہے اب ہی ہم جنگل خالے پر تمہارے جو کہ ایسے جنگل خالے ادبیل خالے یہ gente لیں اور آپ کھت بھی لیں کہ اس طرح میں نے بہت پیار سے لیے تو امید کرتا ہوں کہ مزید کا بھی ہو کیونکہ بعض زندوانے ہوتے ہیں تو وہ میٹھے نہیں ہوتے پیکھے ہوتے ہیں آپ میٹھے ہیں اور آپ کا جدتہ روزی میٹھا ہے آپ پیار سے لائے ہیں تو میٹھا نہیں ہوگا سچ سچ آپ نے بتا ہے اتنا میٹھا کہ آپ کا سب پیار اس میں میٹھا گھسا ہوا ہے آپ جو پیار کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ میٹھا جینگول خالہ جو کہ فروٹس کی سخت شوکین ہے ہم بھی ہیں لیکن ہم اتنے خاص نہیں ہیں مجھے بس مینگو پسند ہے باناناس پسند ہے ایپل پسند ہے یہ چیزیں میں اگر شونک سے کھاروں لیکن جینگول خالہ بہت شوکین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں جنگی رکھیں اللہ آپ کو کامیاب کریں بہت پیار کرتے ہیں ہم سے بہت پیار سے چیز لاتے ہیں تو وہ کیسے میٹھ ہی نہیں ہوگی دل سے لاتے ہیں السلام علیکم نیرو خالہ والیکم السلام کیا حال چال ہے آپ کا یہ بتائیں آپ کو کیسے لگا تربوز تربوز تو میٹھا ہے لیکن جتنا پیار اس میں آپ کا شامل ہے تربوز اور میٹھا ہو گیا ہے بہت زبردست بہت نیچا اللہ آپ کو بھی زندی صحت کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت نوازے اور ہر مشکل آپ کی آسان ہو آمین آمین آپ کا بہت بہت شکریہ بہت ترکیہ دے زندی صحت کے ساتھ آج ہم گھر جا رہے ہیں لیکن ہمارا دل بھی گھر اپنا گھر ہے لیکن پھر بھی ہم دل میں جیسے خب بھی ہوتی ہے پھر جتنا پیار ہم یہ در ملا ہے بس آپ بہت جلدی جا رہی ہیں بس ابھی بھی مہینہ تو ہو گیا ہے لیکن آپ کی مامان جو ہمارا خیال لکھا ہے آپ کے بابان جو ہمارا خیال لکھا ہے ہمارے بہن بھاگ بھی ہمارا خیال نہ ایسے رکھتے بلکل بچوں آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے اتنا کہ ہمارے گھر کے بچے بھی ہمیں اتنا پیار نہ دیں آج ناظرین نیلو خالہ جنیل خالہ واپس سب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں تو میرا خود بھی بڑا دل اداس ہے ہمارا تو دل نہیں ہے کہ آپ لوگ جائیں ہمیں تو بڑا اچھا لکھتے ہیں بہن بھاگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں پورا مہینہ گیا لیکن انہوں نے کبھی ماتھے کے کسی بھی بل بھی نہیں آیا بہت کہتے ہیں آپ لوگ نہ جائیں ہمیں تو بڑا مزا آتے ہیں ہاں سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اتنے آدھی ہوگے ہیں اب میں کس کے ساتھ مزاگ کروں گا میں نے کہا کیا خیر ہے انشاءاللہ پھر آئیں گے پھر آئیں گے اللہ خیر ہے خیر ہے خشو سے دائیں اللہ ہم نے کو بھی کامیاب کریں اللہ ہم نے کو بھی کامیاب کریں اور زندگی صحت بھی ہو بس میں نے آسیر کہا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں لیکن پھر کیا کریں میں اپنا پکسہ لے ہوں پورا اپنا کپ لوں گا لے آئیں لے آئیں اپنا گھر ہے یہ بھی آپ کا گھر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگو بہت سلامت رکھیں انشاءاللہ آتی جاتے رہیں گے لیکن اس دن بھی ہم نے زیادہ ویٹائم لگا دیا اور بہت پیار محبت سے رنکھا ہے بہت پیار محبت بلکہ بار بار یہ موہ پہ نہیں کہتی ویسے بھی سب کو کہوں گی بلکہ اس طرح بہن بھائی جی کہہ رہے تھے خیال جس طرح آسین نے ہمارا خیال پیا ہے آپ کے بابا جان نہیں بابا جان نہیں خیال دیا اور آپ لوگو نے پیار ہے کنگیا ہے اس پیار کی کوئی مثال نہیں مزید کی بار بتاؤں میں نیلو خالہ کو بسو کے نام پہ بہت تنگ کرتا ہوں ہر اگ بسو بسو کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے میں تو ایسی چیز ہوں کہ میں جب ایک چیز پکڑوں ایک چیز پکڑوں تو بس میں چھوڑتا کدھر ہوں اور وہی بات ہوئی نیلو خالہ کو بار بار فون آ رہی ہے کس کی بسو کی بسو کی فون آ رہی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کال اٹھا رہی ہے بسو کی سنیں پشتو بری مزار بولتی ہے تو سرنگی کھائے تو چھتا ہے تو چھتا ہے تو چھتا ہے بار سکار چھتا ہے چھتا نور کار مار کھائی کہ نیلو خالہ کا پشتو مجھے اتنا پسند ہے بری مزار بولتی ہے اور نور کار خالیش ہو تو اس کا اونکہ نا فرمائی تاثر خبر ہوشی بس بیہ کورتا سو اس دنے خبر ہو کم بیہ کورتا لاشو نیلو خالہ وینی پہیے ہاں کھنہ وینی پہیے بس جیو زنگیوں نے اللہ تعالیٰ ترسالے کو سلام بس میت آخر ناو آئیوں کو بس تو سویے نہیں پہیو بس خیر ہے تو اللہ سلام ہوتا ہے وطن سا وطن سا انشاءاللہ تو گھر اکیل اکیل ہو جائے گا بلکل بس ابھی ادھر جائیں گے تو ہمارا دل بھی نہیں لگیا آپ لوگ کے بغیر آنہ یہاں اتنا اچھا ٹائم اتنا پیار محبت سے کسی نے کوئی ایسی کوئی نہیں کیا ہر چیز کی آسینہ خیال رکھا ہے شامی نے رکھا ہے آپ لوگ پیار سب کا بلکل اتنا تھا کہ اپنے پورا مہینہ گزاریوں پتہ ہی نہیں چلا بس آپ کی کمی بہت محسوس ہوگی میں تو انشاءاللہ آئے ضرور اسی طرح پھر ہم مزاق کریں گے آنہ اب ہم جس کے گھر جائیں گے تو ایسے کوئی نہیں کہا کہ ہم پھر جلدی آنا یہ کرنا تو کہیں گے اچھا ہے کہ نکل گئے یہ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ بلکل گل خالہ عجاب بھی جا رہی ہے دل آج ہمارا بڑا اداس ہے میں کہاں ادھر بھی ساری چیزیں ہماری بکری ہوئی پڑھیں ہی ہمارا بھی یہ تو نہیں کرتا ہم بھی اداس ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ بس اتنے دل ڈگ گئے ہمارا بھی کہ دل جانے کو بھی نہیں کرتا اور مجبور بھی ہیں آپ نے اتنا پیار دیا ہے ہمیں کہ ہم بالکل تنگ بھی نہیں ہوئے خوش تھے بھری آواز ہے پہنچیں بلکل بلکل یہ جی آج میری امامہ میری فرمائش پر سیخی کبابی کڑائی بنا رہی ہیں مامہ مجھے اتنے لوگوں نے میسیج کی ہے کہ آئیسٹرین کی ریسپی شیئر کریں آئیسٹرین کی ریسپی شیئر کریں تو آپ ذرا مجھے باتائیے کہ اس کے لیے الگ بلوگ بنائیں گے کیا کریں آپ کب بنائیں انشاءاللہ بنائیں گے کل والی تو آپ گھر پر نہیں تھے تو اس سے جیسے پتہ نہیں چاہتے بلکم تو پھر انشاءاللہ دوبارہ بنائیں گے آپ جو بنی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو دوبارہ سے دکھا دیں آپ کو یہ دکھا دیں گے اور انشاءاللہ اگلے ولوگ میں آپ کے لیے آئیسٹرین کی ریسپی شیئر کریں گے اور آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کرنا ہے نیلو خالہ کال پہ تو آئیے نیلو خالہ سے گپ شپ لگاتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حال ہے شکر ہے کیا حال چالے حج ہیں ٹھیک ٹھیک ہے شکر ہے کیا حال تو حج ہے میں وقر وقر گوڑ پہ کھانا ہے جہنی گوڑ خالہ نہیں کمی ہے آئیسٹرین کے لکھنا کیونکہ نے گوڑ کو تراجہ کھانا ہے میں نے کہا کہ چلو میں گوڑ کو ذرا نرم کروں کی جہنی گوڑ خالہ کو دوں تو جب میں بیٹھتا ہوں تو جہنی گوڑ خالہ نظر نہیں آرہی ہاں بس اللہ تعالی آپ کو شکریہ رکھے پتال رکھے اور تو خشنا پہ تو خیر سے کب آئیں گی آپ ابھی تو آپ کا انتظار کرتا رہوں گا آئے انشاءاللہ اب تر میں نے کہا آپ کب آئیں گی پھر اب تو آ جائیں ابھی دیکھنے سب میں انتظار کروں گا کہ آپ خیر سے کب آئیں گے کہ پھر آپ کے ساتھ ویڈیو بناوں انشاءاللہ انشاءاللہ چلے وہ کھانے کھا دیں چلے آپ مزہ آرام سے کھانا کھائیں پھر گب لگاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جانگل خالق امی طرف سے بہت سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام اور پیار بھی اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ تو چلے اسی ولوگ کے ساتھ ویڈیو کو ہم کرتے ہیں دی اینڈ اور اگر ویڈیو پسند آئیت جیلر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں پھولنا اور انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملتے ہیں پھر تب تک کیلئے اتنی اللہ حافظ موسیقا